جی چاہتا ہے کہ اس آیتِ کریمہ کی تفصیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر پیشتوں حدیث بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام احفظ اللہ یحفظکا احفظ اللہ تجدر امامتا تعرف باللہ فی الرخائط یا رفق فی الشدہ واعلم ان الخلائق لم استمعوا على ان یعطوك الشیئا لم یرد اللہ به ان یعطیك لم یخلو علیہ او یزرم عند شیئا اراد اللہ ان یصیبت به لم یقبیرون على بلی فی اذا سألت فسعل اللہ وی اذا استعیت فسعل باللہ واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع الوسر یسرا واعلم ان القلماء اما اکل جا بیما بوا قائل رواه اتاورانی فی الموجبیل کبیر وقالا لدانی حدیث الحسن یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ ممتمر دیئن حضرت عبداللہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ ممتمر دیئن یہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ردیق تھا اپکے ایک سوال یہ پیچھے بیٹھا ہوتا اچانک آپ نے سمائے یا بولا اے بچے ایک بات سن تاکہ لگوئی کے وساتھ ہی چاہتا ہوا کہا کہ ایک بات اچھی طرح جہن میں بٹھا لے کہ اگر اللہ کے حضود کی حفاظت کرے اللہ کی حفاظت کا مطلب اللہ حفاظت ہوں کا توڑی دی جو حضود قائل کیا ہے ان حضود اور ان بامریز کو پاکنے کیا جائے تو جو اللہ کے حضود اگر تو اللہ کے حضود کی حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا اور اگر تو اللہ کے حضود اس کے عوامر کی حفاظت کرے گا تو انجھے اللہ سامنے کی جائے گا کہ جیدو امامر وہ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا اور آگے ایک سکڑا رہ گیا تھا اس لئے کی تریبائیت مختلف ہے تریبائیت میں کچھ الفاظ بائیت ہیں اور بعد روایتوں کے اندر الفاظ کچھ جانا ہے کموں پیش کے پارے تو آگے آپ نے پرمایا وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَصْوَابَكَ لَمْ يَقُلْ لِيُخْتِيَكَ یہ تختیر کا ایک مسئلہ بتایا گیا بہت ہی اہم جبتہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ جو مصیبت تیرے اوپر آنے والی تھی وہ ٹلنے والی نہیں وَمَا أَخْتَعَكَ لَمْ يَقُلْ لِيُسْئِبَتِ اور جو تلنے والی تھی جو نہیں آئی وہ تیرے اوپر آنے والی نہیں یہ تقدیر کہے گا اس کے بعد یہ برمایا گیا کہ تمام مخلوق اگر جمع ہو جائے اور تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ وہ فائدہ تجھے نہ دینا چاہے کُول مخلوق مل کر کے وہ فائدہ تجھ سے نہیں ملکتہ اور تجھ سے دور کرنا چاہے دنیا کے تمام لوگ مل کر کے بھی وہ تقلیف تجھے دینا چاہے تو وہ تقلیف تجھے ہی پہنچا سکتے اور ایک بات اور جہل میں رکھ لے کہ جب تجھے سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر مدد مادنا ہو تو اللہ سے مدد ماد اور یہ ہی جان لے وَعَلَمْ أَنَّ النَّسْرَ مَعَصَبْر کہ مدد صبر کے ساتھ ہے اگر آدمی صبر کرتا ہے تو مدد آئے گی اگر آدمی صبر نہیں کرتا تو مدد آنے والی نہیں ہے اور آگے فرمایا گیا وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَلْكَرْب اور فرج کرب کے ساتھ ہے کرب جاتے کونسی تقلیف کو ہوتے ہیں کونسی مسیبت کونسی تقلیف تو جاتے کونسی علماظ ہوتے ہیں کرب جاتے کونسی مسیبت ہوتے ہیں کرب اس مسیبت کو کہتے ہیں کہ جہل طرف اندھیلہ ہو اس طرح اس تقلیف نے اس کو گھیر لیا ہو کہ اس تقلیف سے اس مسیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ دیکھ رہا ہو ایسی تقلیف جس سے نکلنے کا راستہ نہ دیکھ رہا ہو ایسی تقلیف کو کرب کرتے ہیں کہ مددہ سم فرج لائے گیا لیکن فرج شگاف تو بلتے ہیں نور کی حلقی سے ایک چیرند راستہ بلانے تاریخوں کے درمیان تاریخوں سے سکر اچھا کوئی جائے تو وَعَلَمْ اَنَّ الْنَظْرَ مَعْصَرْ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَالْكَرْ ایسی مسیبت ایسی تقلیف کہ اس تقلیف سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ دیکھ رہا ہو تو اللہ سب آشت و تعالیٰ کوئی جب کوئی راستہ بکار دے گا سبھر کی برکتہ سبھر کی برکتہ سبھر کی برکتہ اور پریشاری کے ساتھ آتا ہے یہ نہ ہو کیا کتاب پڑھائی جاتی ہم لوگوں کو اب تو دروس میں نہیں جائے تیپکل جائے چھٹی لوگ کی کلیسٹ ہو دیکھی ہو تو اب نہیں پڑھائی جاتی ہو کافیہ تو اس میں سالبین کلبے کی بحث میں پڑھائی جاتی شیر بتاتی اس میں کہ اِذَشْتَقْدَدْ بِقَلْوَا فَفَقِّرْ فِي عَلَمْ نَشْرَحْ فَغُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ اِذَا فَكَّرْتَهُ دَفْرَحْ جب تیرے اوپر کوئی مسئیبت آ جائے تو سورہ عَلَمْ نَشْرَحْ میں لوگ کر کسی مسئیبت ایک خرق دیرا ہو اور تجھے اس مسئیبت سے مکننے کے کوئی روت نہ دکھ رہا ہو تو تو سورہ عَلَمْ نَشْرَحْ گوھر کر گوھر کرنے کے بعد تجھے ایک چیز مل جائے کہ کسی ہو جائے کہ جب تو اس سورہ میں گوھر کرے گا تو گوھر کرنے کے بعد ایک نکتہ تیرے ہاں لگے گا ایک نسخہ تیرے ہاں آئے گا جس سے تو کسی ہو جائے گا نکتہ کیا ہے پھر اگر آدمی کے اوپر ایک پریشانی آتی ہے تو یقین کر لے کہ ایک پریشانی کے بعد دو دو آسانیاں اس کا اتدار کر رہے ہیں جس سے اس لیے کہ کورما بیٹھے نا دیتا ہے اگر اکھا کلابہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ریایت کرتے ہوئے میں یہ قائدہ بتا رہا ہوں یا دا بتا رہا ہوں ورنہ میرا قائدہ بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھ کرتے ہیں ان المعرفت اذا اوپریزت تانت الثانیت عین الہودہ جب معرفت ریپیٹ کیا جائے دوسرا مالا پہلے قائن ہو جاتا ہے جب یہاں کہا گیا انما اسر یسرا انما اسر یسرا اب بیچے ار اسر اور ار اسر معرفت کو لٹا جائے معرفت کا اگر آدمی کو اللہ نے ایک پریشانی میں اندلا کر دیا ہے اگر صبر کرتا ہے تو یقین رکھے کہ اللہ نے اس ایک پریشانی کے اندر اس کے لئے دو دو آسانیا رکھتی ہیں وہی بات شیر میں کہہ یہ اس کے بات فقایا گیا یہ دوبارہ کہیں کہیں اللہ نے لک دیا ہے وہ کھو کھو چیز سانتا کر دیا گیا وہ نہیں وہ کوئی تعالی والا نہیں دنیا کوئی تعالی اللہ تعالی مکتوب کو اس کو ڈالنے پر آدھ نہیں استدلاء یہ کرنا ہوا کہ سبر کے ساتھ نفس رہے اگر آدمی سبر نہیں کرتا تو اس کے لئے مدد نہیں سبر اتنی بڑی دوار ہے